شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرینِ کرام حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرمہ والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی ولادتِ باسعادت پنجاب کے زلہ فیروزپر قصبہ کرمو والا میں 1883 عیسوی میں ہوئی آپ سعداد گھرانے سے تھے آپ رحمت اللہ علیہ میں کھیل خود اور بچپن کی بری عادات بلکل نہ تھی آپ نے پریمری تک سکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد اسلامی علوم و فنون سیکھنے کے لیے ایک مدرسے میں داخلہ لیا میز حصول علم کی خاطر آپ نے مختلف شہروں کا سفر بھی فرمایا آپ نے دوران تعلیم دہلی میں پہلی بار موت اور یادِ الٰہی کے موضوع پر زبردست بیان فرمایا جسے سن کر تمام حاضرین دنگ رہ گئے اور اساتذاء کرام نے بھی آپ کی علمی قابلیت کی خوب حوصلہ افضائی فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدان حضرت مولانا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی مگر ان کے وسال کے بعد حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے تقویٰ و پرہیزگاری اور علم و عرفان کا چرچہ سن کر آپ کی ذات بابرکات کا انتخاب فرمایا اور بارگاہ شیر ربانی میں حاضر ہوئے حضرت شیر ربانی نے نہایت مشفکانہ انداز میں فرمایا کہ شاہ جی کچھ علم بھی پڑا ہے آپ نے عرض کی جی حضور پڑا تو ہے لیکن سمجھ نہیں آتا شیر ربانی نے فرمایا کہ اللہ پاک سمجھ بھی عطا کر دے گا حضرت میاں صاحب سے بیعت کے بعد آپ کا شرک پر میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں راہ سلوک تیہ کر کے بارگاہ شیر ربانی سے اجازت و خلافت حاصل کی پیرو مرشد کو اپنے مرید کامل پر ایسا بروسہ تھا کہ فیروز پر سے مسائل حل کروانے کے لیے آنے والوں سے فرماتے کہ حضرت شاہ صاحب کے پاس چلے جایا کرو اور ایک ہی بات ہے اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں مرید کامل بھی اپنے پیر خانے سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے جب شرق پر آنا ہوتا تو شہر سے رائے وینڈ تک ریل کے ذریعے سفر فرماتے اور اس سے آگے شرق پر تک پیدل سفر کرتے تھے سفر کے دوران بھی عدب کی وجہ سے خاموش رہتے اور جب بارگاہ شیر ربانی میں حاضر ہوتے تو نگاہیں جھکائے رکھتے تھے آپ ہر معاملے میں سنت رسول کی پیروی کرتے آئیزی و انکساری کو پسند فرماتے اور مریدوں سے بڑی شفقت و محبت فرماتے آپ خود بھی عقائد اہل سنت کے پابند تھے اور مریدین کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان عقائد کی تلقین فرماتے تھے آپ کی ذات بابرکات سے کثیر کرامات کا صدور ہوا ایک دفعہ ایک مسئیبت کا مارا ہوا انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مسئیبت اور پریشانیوں کا رونا رونے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تم پانچ وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا وعدہ مجھ سے کر لو میں تمہاری تمام مسئیبتیں اور پریشانیوں کو اپنے سر پہ لے لوں گا اور تمہیں اس دن کے بعد کبھی کوئی پریشانی یا مسئیبت پیش نہیں آئے گی لیکن یہ وعدہ تب تک ہے جب تک تم باجماعت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے آخری ایام میں شدید بیماری کے باعث ستائیس رمضان المبارک تیرہ سو پچاسی ہجری با مطابق بیس جنوری انیس سو چھاسٹھ عیسوی میں آپ کا وسالے باکمال ہو گیا تجہیز و تکفین کے بعد جام مسجد حضرت کرمہ والا شریف زیلہ اکارہ اور رہائش گاہ کے قریب ایک خالی بلات میں آپ کی تدفین کی گئی آج اسی مقام پر مزار پر انوار مرجائے خلائق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت اتا فرمائے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین